اسلام علیکم دوستو یہ طور پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے بدلے زرد رنگ کا مواد رگوں میں بار جاتا ہے سید بھی دچ بدن گرتی ہے عام جسمانی اور اصحابی کمزوری پیدا ہو کر قوت مردی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے مریض بزدل مغموم متفکر بے ہمت پریشان حال اور قوت حافظہ اور دماغ بے حد کمزور ہو جاتا ہے کام کرنے کو جی نہیں چاہتا بساقات وہ زندگی سے متنفر اور پریشان ہو کر موت کو ترجیح دیتا ہے خود لزدی کی خاص علامت یہ ہیں مریض کی نگاہیں عموماً لوگوں کے سامنے جکی ہوئی ہوں گی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جانا سر چکرانا اگر بیٹھ کر اٹھے تو آنکھوں کے آگے ہندیرہ چھا جانا پشاب تیز اور جلا ہوا آنا ہاتھ بلکل ٹھنڈے یا بہت گرم رہنا گالوں پر کبھی صفیتی کبھی جریان ناک کی نوک میدہ زدہ چلنے سے سانس پھول جانا بے طاقتی کے روز باروز بڑھتے جانا مشتو زنی کی تباہہ کن عادت سے بے جینی بڑھتی ہے دماغ ہنتائی کمزور ہو جاتا ہے قوت ارادی گردی چلی جاتی ہے اور ذہنی الجنے ایسے نوجوانوں کے لیے ترقی اور صحت اور تندرستی کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہیں اس کا سبب عام طور پر بری سوسیٹی اور گندے دوست کے جو اپنے بتقلف عزیز دوست یا رشتہ دار وغیرہ نو مربولے بالے لڑکوں کو اس بدت میں لگانے اور اس کی ترہیب دینے میں زدہ حصہ دیتا ہے اور ہر طرح طرح سے غلط بیانی کر کے ان کو اس گندی عادت کا غلام بنا دیتے ہیں اگرچہ اس کی کئی اور صورتیں بھی ممکن ہیں مثلا فاش ناول اور حوانات کی منجامات کے نظارے بھی اکثر نوجوانوں کو اس مرض کی طرف مائل کر دیتے ہیں اس مرض سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی صحبت اور آپ اپنے آپ کو زدہ سے زدہ مصروف اور کام کاج کی طرف توجہ بڑھائی جائے بکاری تنہائی اور اخلاق بگڑنے والے لٹریچر گندے خیالات سے بچیں اور چلتے وقت نگاہوں کو نیچے رکھیں اگر بے سمجی کے باعث قدان و واسطہ اس مرض میں مطلع ہوں تو فورا ترک کر کے توبہ کریں اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہیں اس خوف کو ذہن سے نکال دیا جائے کہ مجھ میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے کیونکہ بال نوجوان گبرا کر اکٹے سیدھے علاج کرتے ہیں اور ترہ ترہ کی دوہوں میں علج کر اپنے جنسی نظام خراب کر لیتے ہیں زہریلی اور خطرناک کسی ان کی دوئیاں اوزوے خاص پر لگا لگا کر اسے خور زدہ بکار بنا لیتے ہیں حالانکہ امومہ ان کے زدہ ضرورت نہیں ہوتی البتہ سادہ قسم کی مالش سے بھی کام چل سکتا ہے مثلا دارچینی کا تیل یا انڈو کا تیل وغیرہ کام میں لیا جا سکتا ہے برحال اس مرض کی وجہ سے جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج صفر یہ ہے کہ عام جسمانی صحت پر خاص توجہ دی جائے اس مقصد کے لیے اچھی اور مناسب غزہ استعمال کریں اس طرح رفتہ رفتہ خرابیوں دور ہو جائیں گے اطباع اس مرض میں دواء کے بجائے غزہ کو زدہ امیت دیتے ہیں اگر اس بدت کو چھوڑنے کے بعد اطلاع بار بار ہوتا ہو تو اس کا مناسب علاج کیا جا سکتا ہے نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں دخم کنب چھے ماشے جوائنی خراسانی چھے ماشے مغز بلود چھے ماشے پوٹیشن برومائیڈ چھے ماشا اور کفور چھے ماشا تمام ادویات کو باریک پیس کر ملا لیں مقدار خوراک چھے ماشا صبح و شام ہامرہ پانی کھائیں قبض کے لیے رات کو چھلکا اس کو گول دودھ کے ساتھ کھائیں اس سے ذکاوت حص چند دنوں میں دور ہو کر اطلاع بند ہو جاتا ہے اس کے بعد منی کی اصلاح اور گڑا کرنے کے لیے منجون آر آٹھ خرما کسی اچھے پنسار سٹور سے لے کر تقریباً دو ہفتے دودھ کے ساتھ استعمال کریں دوران علاج گرم اور ترش اشیاء سے پرہز کریں اگر اطلاع وغیرہ جملہ شکایات نہ ہوں تو پھر ان دوہوں کو استعمال کرنے کی حاجت نہیں ہے مذکورہ بالا مشورہ ہی بطور علاج کافی ہے کمزوری کی دوائیں شکیہ بھی نہ کھائیں بدام سات عدد آخرون دو عدد چار پستے آرچل گوزے ایک انگلی کے برابر ناریل گری تھوڑا سا شہد یا مصری بلا کر نہار مو کھا لیا کریں تو قوت مردمی میں کمی نہ ہوگی اگر آپ ہر دوسرے تیسرے میں نے پندرہ بیس روز کے لیے کھاتے رہیں کیلے کھاتے رہیں تو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوگی حفظہ بھی تیز رہے گا قصد اطلاع کی مفید تدابیر ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں تیز مسالہ دار غزات تباکو چائے اور گشت کی زیادتی سے پریز کیا جائے نمبر دو شام کا کھانا گروب افتاب کے فورا بات کھا لینا چاہیے پشاپ کر کے سونا چاہیے این سوتے وقت دونگ یا پانی پینے سے پریز کی دیئے امیشہ دہینی کروٹ کے بل لیٹ کر سونے کی عادت بنانی چاہیے نرم و گدہ اور بستر استعمال نہ کیا جائے بلکہ سخت بستر پر سویا جائے عشقیہ کے سے کانیاں اور فاش ناول وغیرہ سے توبہ کی دیئے صبح و شام پیدل ہوا خوری کو اپنا معمول بنائیے کھانا بوک سے کم کھئیے خصوصا رات کا کھانا ہفتا میں دو مرتبہ چھلکائے سے بول دوڑ کے ہمرا ایک جب مچ کھا لینا چاہیے عام نجوان کو مہینے میں دو تین بار اطلاع ہو جائے تو بیماری نہیں ہے جب اس سے زدہ ہو تو علاج کی فکر کرنی چاہیے چاہے منکور ہو تو میرے دوستو یہ تھا آپ کے لیے علاج آپ اس پہ غور و فکر کریں اور اپنی صحت کو اپنی جان کو اپنی مردنگی کو بچیں سلام علیہ وسلم سلام علاج کی فکر کریں تو بیماری پاک جو پہ خوشمک کھوام بك سلام علاج کی فکر کریں سلام علاج کی بخوشم مردنگی کو بشمک